دوستو 2016 میں ایک جپانی سائنٹس یوشنوڑی اوسومی نے دنیا کو کہا کہ میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے لوگ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو کر ان سے پوچھنے لگے کہ کینسر کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو یوشنوڑی اوسومی نے کہا کہ میں نے کوئی میڈیسن نہیں بنائی جس سے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے بلکہ میں نے ایک ایسا عمل دریافت کر لیا ہے جس کو کرنے سے ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ بتائیں کہ ہم کیسے کینسر سے بچ سکتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ آٹو فیگی جو ہمارے جسم میں ہونے والا ایک قدرتی پروسس ہے جس کے ذریعے سے جسم ڈیمیز سیلز پروٹین اور کینسرس سیلز اور زہریلے مادوں کو ہتم کرتا ہے یا پھر انہیں ریسائیکل کرتا ہے آٹو فیگی دو یونانی ورڈ سے مل کر بنا ہے آٹو کا مطلب ہے ہود اور فیگی کا مطلب ہے کھانا یعنی ہمارا جسم خود اپنے تباہ شدہ اور زہریلے مادوں کو کھانے لگتا ہے اور یہ جسم کو گندگی سے پاک کرنے کا قدرت کا ایک طریقہ ہے جپانی سائنٹس نے مزید بتایا کہ ہم آٹو فیگی کے عمل کو فاسٹنگ یعنی بوکھا رہنے کے ذریعے سے تیز کر سکتے ہیں یعنی جب ہم بوکھا رہتے ہیں تو آٹو فیگی کا عمل بہت تیز ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم ہمارے اندر موجود ڈیمیز سیلز کو ری سائیکل کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی فاسٹنگ کی وجہ سے ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں اشومی کی اس دریافت پر انہیں دوہزار سولہ میں فیزیالوجی اور میڈیسن میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ہمیں کتنی دیر بوکھا رہنا چاہیے تاں کہ ہم کینسر سے بچ سکیں تو انہوں نے کہا تقریبا نزانہ دس سے بارہ گھنٹے اور بیس سے پچیس دن ایک سال میں اگر کوئی شخص بوکھا رہ لے تو اس کو کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں قربان جاؤں اپنے رب کریم پر جس نے ہماری عبادات میں بھی شفا رکھی ہے آج ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے اللہ نے بار بار قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے دور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہر چیز کی زکاعت ہے اور جسم کی زکاعت روزہ ہے بے شک روزہ رکھنے کے بہت سے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں اس لئے کوشش کریں کہ رمضان کے سارے روزے رکھیں تاں کہ آپ کو یہ سب فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو بہت اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ ایڈ کو سبسکرائب کرنا مت بولیں